پی ٹی آئی کے دوبارہ قومی اسمبلی میں جانے کی راہم واد لاہور ہائی کوچ نے پی ٹی آئی کی استیفے منظور کرنے کا حق موصل کر دیا ادارت نے قومی اسمبلی کے تینٹالیس حکومی زمنی لیکشن تاہوک میں ثانی روک دیا جسٹس شاہد کریم نے تینٹالیس سابق امین ایس کی درخواست پر سمات کی ہے تحریک انصاف کانون اور آئین کی جنگ لڑھائی ہے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شاہم حمود قریشی کہتے ہیں موجودہ حکومت پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائییں کر رہی ہے مجھ پر چھبیس فروری کو پانچ اف آئی آرز کاٹی گئیں مجموعے کو اکسانے کی کوشش کا الزام لگایا گیا ہے تمام مقدمات سیاسی اور انتقامی کاروائی ہے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی جانب سیتھانا مری میں درج مقدمے کی اخراج کی درخواست ہائی کوٹ راو اپنڈی بینچ نے درخواست سمات کی منظور کر لی ہے جسٹس چودری عبدالعزیز نے فریکن کو نوٹس چاری کرتے ہوئے تفتیشی کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا فوری الیکشن کروانے کے حوالے سے متفرق درخواست لاہور ہائی کوٹ میں دائے درخواست میں صدر گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن زمن اندخابات کروا سکتا ہے تو دونوں تحلیل شدہ سمیو کے الیکشن دور ہی کروا سکتا درخواست میں موقع پی ٹی آئے لانگ مارچ توڑ پورٹ سے مطالق درج مقدمہ تھانا پارا میں درج مقدمہ کا چالان جمع کروا دیا گیا سابق وزیراعظم عمران خان آج بھی پیش نہ ہو سکے استثناء کی درخواست دائر شاہ محمود قریشی، پیصل جاوید، مراد سعید، سیف اللہ نیازی اور شبل فراز عدالت میں پیش ملزمان کی حاضریاں لگا کے جانے کی اجازت انٹر بینک مارکٹ میں امریکی ڈالر روپے کے مقابلے میں سستا ہو گیا کاروباری ہفتے کے تیسے روز ڈالر کے ریٹ میں کم ہی آئی مارکٹ میں لیندین کے دوران امریکی ڈالر ایک روپے تھائیس پیسے تک گر گیا جس کے بعد ڈالر دو سو پچھتر روپے پر ٹریڈ بو رہا ہے جس کے بعد ڈالر دو سو پچھتر روپے پیش ملزمان کی حاضریاں لگا